اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ اس وقت آپ ضرور ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج دو تین نیوز اپ ڈیٹس ہیں اس پہ بات کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وزیرالہ بلوچتان کو نوٹس جاری ہوا ہے عدالت کی جانب سے اس پہ بات کرتے ہیں اور اسپیکر بلوچتان اسمبلی کا بھی اسپیکر نہیں رہا بارہ تقریبا پولنگ اسٹیشنوں میں دوبارہ الیشن ہونے جا رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں اور جو سب سے بڑا ہے اس وقت ایک بلوچتان میں آرڈ ایشو بن گیا ہے جس پہ وزیرالہ نے بھی معذرت کی ہے وہ یہ ہے کہ بلوچتان یونسٹی کے ایسا ترزہ اور پیپل پارٹی کے ایم پی آلی مدد جتک کے درمیان جو ویڈیو وائرل ہوا ہے وہ ہوا کیوں تھا وہ وجہ کیا تھی اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گنٹی کا بٹن دبانا ہے اچھا جی سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس پیکر بلوچتان اسمبلی کا دیکھیں اس پیکر بلوچتان اسمبلی عبدالخالق اچھکزی صاحب ریٹائر کیپٹن ہے مسلم لیگ نونس سے ان کا تعلق ہے یہ ان کے خلاف اسخرخان اچھکزی این پی کے جو صوبائی صدر بھی ہیں اور سابق ایم پی اے بھی ہیں انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کی تھی تو اس پیٹیشن کے آئرنگ ہو رہی تھی شنوائی ہو رہی تھی تو ایک دن قبل میرے خیال میں بلوچتان الیکشن ٹربیونل ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے ایز ایم پی اے اور ایز اے اسپیکرشپ وہ معتل کر دیئے اور یہ حکم دے دیا ہے کہ بارہ پولنگ اسٹیشنوں میں چمن کے وہاں پہ ری پولنگ ہونا ہے جب ری پولنگ ہوگا تو اس کے بعد موجودہ جو ایم پی اے رہ چکے ہیں یہ کامیاب ہوں گے یا اس کے جو مخالفیں وہ ہوں گے وہ تو بعد میں معلوم ہوگا لیکن اس فیصلے سے جو عموماً ایک مزاق بن گیا ہے فارم سیونٹی فور فورٹی سیون سوری وہ تقریباً اس کے ریزلٹ ابھی عجیب سے آنے لگے ہیں آہ دیکھے ابھی زیرے کے کچھ کو فورٹی فائف کچھ کو فورٹی سیون فارم جو ملے ہیں اس کے جو ریزلٹ ہیں وہ آہستہ آہستہ عدالتوں کے ذریعے تھوڑا تبدیل ہونے جا رہے ہیں ابھی یہ پہلا کیس ہوگا میرے خیال میں فارم نمبر سینٹالیس کا اگر اس کا ریزلٹ برقس آ گیا اس سے پہلے کولو میں آ چکا ہے کولو میں پیپل پارٹی کے نصیباللہ ماری صاحب کامیاب ہوئے تھے اس کا نوٹیفکیشن تقریباً ہو گیا تھا اس کے فوری بعد دوبارہ الیکشن کمیشن نے ری پولنگ کی کال کی ری پولنگ ہوا تو اس میں نصیباللہ کی جگہ جنگیز ماری نونی کا وہ کامیاب ہو کے آگئے ہیں یہ دوسرا کیس ہوگا آج اب چمن کا ہوا ہے بیسکلی آرڈر تو ہوا ہے ابھی وہ پبلک پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کو انہیں وارڈ دینا ہے زیادہ امکان یہی ہے کہ موجودہ منتخب ہونے والا جو ایم پی اے تھا اس کے ہارنے کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ اس پہ سوالات بھی کافی پورے پاکستان میں اٹھ رہے ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے یہ پہلا کیس ہے اور دوسرا وزیراللہ بلوشتان کے خلاف بھی ان کے اپوزٹ جو ہیں گوہران بگوٹی صاحب وہ بھی عدالت گئے تھے ان کا بھی کیس جاری تھا اس پر بھی عدالت نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا ہے نوٹس حکم نامہ مطلب ہے کہ نوٹس جاری کر دیا ہے ان کو اور اس میں پندرہ اپریل کو جو ہے وزیراللہ بلوشتان نے پیش ہونا ہے اس کے اکلانے پیش ہونا ہے اور کیس ہوئی ہے کیس ہے یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ہے اور اس میں بنیادی طور پر جو موقف اختیار کیا ہے گوہران بگوٹی نے انہوں نے کہا ہے کہ جی دیرہ بگوٹی بلوشتان کا واحد ظلہ ہے جہاں پہ سو فیصد یا نائنٹی نائن فیصد ٹرن آؤٹ ہوا ہے لوگوں نے ووڈ کاسٹ کیا ہے یہ پانسیبل نہیں ہے اگر ایسا ہوا ہے اسی بنیاد پہ شاید عدالت نے وزیراللہ بلوشتان کو بلایا ہے تو ممکن ہے کہ وزیراللہ بلوشتان کے حوالے سے کیس کے حوالے سے بھی اسی طرح کا کوئی فیصلہ آ جائے جو عبدالخالق اچھے گزیر صاحب کے پی بی ففٹی ون چمن کے حوالے سے آیا ہے اگر ایسا ہوا تو لائن لگ جائے گی کوئیٹا میں پانچ چھے حلقیں ہیں ان پہ بھی لائن لگ سکتی ہے تربت زور بلیدی صاحب ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں اور باقی جو لوگ جیت کیا ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ ہب کا دریجی کا جو حلقہ ہے وہاں پہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا ہے کمیٹیاں بنی پھر ایسا لگا کہ سالے بوتانی صاحب کے حق میں آ جائے گا فیصلہ پھر نہیں ہوا ممکن ہے کہ ہب والا جو سیٹ ہے اس پہ بھی چند حلقوں میں ری پولنگ کی جو ہے وہ حکم نامہ عدالتوں کے جانب سے آ جائے مصلاب ایک لائن لگی ہے اسی لیے جیسے موجودہ وزیرالہ منتخب ہو کے آئے تھے اس کے کوئی پندرہ بیس دنوں کے بعد ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ درون پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی تو اس کمپنی کے نہ چلنے کی وجوعت ابھی سامنے آ رہی ہیں آپ کے عدالت وہ کے ذریعے یہ سب سے اچھا کام میرے خیال میں اس دفعہ یہ ہوا کہ سینٹ میں لوگ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں اور یہ کریڈٹ شاید زرداری کو جاتا ہے زرداری صاحب کو ریلاز ہو آوگا کہ جی بلوستان میں منڈی لگتی ہے ہمیشہ اور یہ اس کا کریڈ منڈی لگانے کا کریڈٹ بھی آسفاری زرداری صاحب کو جاتا ہے اس لیے وہ پہلے سے ان کو پتا تھا کہ جی پہلے جو ہم نے ملہبی ایک روایت ڈالی یہ نا اور اسی روایت کو ابھی ہم نے ختم کرنا ہے انہوں نے خود ختم کروا یہ کریڈٹ ان کو جانا ہے اگر یہاں پہ پولنگ ہوتی سینٹ پہ تو میں دعویٰ کر سکتا ہوں اس پہ چند لوگ ایسے ہیں جو کامیاب ہو کے آئیں شاید وہ نہ کامیاب ہوتے اس میں سب سے پہلے جان بلیدی صاحب نہیں کامیاب ہوتے عیمل والی خان بھی کامیاب نہ ہوتے اور اس طرح کے کچھ لوگ ہیں وہ کامیاب نہ ہوتے وہ جنہوں نے اپنی واسکٹیں سے لوائی ہوئی تھی جو آکے بیٹے ہوئے تھے اور بریف کیس بر کے گاڑیوں کو ڈکیوی میں رکھے ہوئے تھے وہ بالکل یقین ان کو تھا کہ جی جیسی الیکشن ہوں گے ہم کامیاب ہوں گے اور یہ بھی میں آپ کو شاید بریکنگ خبر دوں کہ کچھ لوگوں جو سینیٹر ہیں جو امیدوار تھے جن کے فارم پہ وہ تجویز اور تائید کنندہ جو ہیں انہوں نے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ نے پچاس پچاس لاکھ روپے لیے صرف ان کو تجویز اور تائید کی اس سے پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو اگر الیکشن ہوتے تو کتنی کی بولی لگتی تو یہ میرے خیال میں اچھا ہوا اچھا جی ابھی آتے ہیں وہ جو برشتان اسمبلی کے سامنے جو معاملہ ہوا تھا ایم پی ایز اور پروٹیسٹر برشتان یونسٹی کے پروٹیسٹر کے درمیان اسپیچلی جو خاتون بات کر رہی ہیں وہ معاملہ بیسکلی پیش آیا کیسے دیکھیں برشتان یونسٹی کا آج کا مسئلہ نہیں ہے مالی بہران کا اگر دیکھا جائے کوئی تین چار سالوں سے تو ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوا ہوگا کہ وقتاً فا وقتاً برشتان یونسٹی کے ایسا تیزہ اور اسٹاف جو بھی ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں یہ مسئلہ جہاں کمال خان کے دور میں بھی ہوا تھا اس کے بعد میر قدر بزنجو وزیراللہ بنے تب بھی یہ معاملہ درپیش تھا اور موجودہ حکومت آیا ظاہرہ کہ مسئلہ بیسکلی اپنی جگہ موجود ہے تو مسئلہ پھر درپیش تھا اس دفعہ یہ ہوا کہ جو پروٹیسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی چار مہینے کی ہماری تنخواہیں ہیں اس میں کلاس فور سے لے کر وی سی تک سب کے سب اس میں شامل ہیں چونکہ مالی بہران ہے پیسے نہیں ہیں تو تنخواہیں بھی نہیں مل رہی ہیں تو پروٹیسٹر جب آئے تو عموماً ایک روایت ایسی ہے کہ جب برشتان اسمبلی کے سامنے کوئی احتجاج ہو رہا ہو اس ٹیم جب اسمبلی کا جلاس چل رہا ہو تو اس پیکر کو کوئی بھی ممبر اوڑ کے مینشن کر دیتا ہے کہ کوئی پروٹیسٹ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے تو اس پیکر دو چار ایمپی ایس پر مجتمل ایک کمیٹی بنا دیتی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے جا کے مذاکرات کرتا ہے اس پروٹیسٹر کے ساتھ اس دفعہ بھی ایسا ہوا صادق عمرانی صاحب اور علی مدع جتک صاحب ایک دو اور ممبر بھی شامل تھے اس میں انہوں نے جا کے جب بلشتان یونیورسٹی کے اساتھ وزہ بیٹھے ہوئے تھے وہ آکے مذاکرات کرنے شروع میں معاملہ بڑا صحیح جا رہا تھا مذاکرات ہو رہے تھے ہوا یہ کہ اس سے پہلے جب ذرکی یونیورسٹی کے اندر بھی اتجاب جاری ہے اور وزیرالہ بلشتان نے اس اجلاس سے پہلے کوئی پچیس کروڑ کا ایک گرانٹ ون ٹائم گرانٹ منظور کی تھی بلشتان یونیورسٹی کے جو بھی ملازم ہیں ان کی تنخواہوں کے لیے پروٹیسٹر آئے انہوں نے کہا یہ جو آپ نے پچیس کروڑ روپیہ جو منظور کی ہیں وہ کافی نہیں ہے اور کوئی ستائیس یا ساڑھے ستائیس کروڑ کی تنخواہ بنتی ہے ایک مہینے کی پورے سٹاف کی تو یا تو آپ وہ جو پیسے ہیں ان کو ستائیس کروڑ ساڑھے ستائیس کر لیں تاکہ تمام سٹاف کو تنخواہیں میرے یہاں آپ نہ دیں ادھر سے معاملہ تھوڑا سا ملپ پیچیدہ ہو گیا اور اس میں اگر آپ ویڈیو بھی دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں آپ کو دو طرف ایک تلخ کلامی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ جو خاتون ٹیچر ہیں یونیورسٹی کے وہ محمد خان ناشدی صاحب کے صاحبزادی ہیں جو فرنٹ پہ بیٹھی ہیں جو علی مدد جتک کے ساتھ ان کی آرگومنٹ ہو رہی ہے میری خیال میں رویہ دونوں طرف سے مناسب نہیں تھا دونوں طرف سے ابھی ایس ای ایم پی ای ایس ای عوامی نمائندہ اگر ایک ڈیلیگیشن آیا ہے تو وہ جو بھی ہے وہ فورٹی فائیو والا ہے ٹھوڑی فورٹی سیون والا ہے فورٹی فائیو والا ہے ٹھیک ہے آپ سے اس سے مذاکرات تو کرنی ہے کیونکہ آپ اپنا مطالبہ لے کے برشتان اسمبلی کے سامنے آئے اسی لیے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے ان سے بات کر کے اپنا مسئلہ حال کرنا ہے یہ تو تیہ ہے نا اگر آپ کے گمان میں ایسا نہ ہوتا تو آپ آتے ہی نہیں برشتان اسمبلی سے اس کے سامنے بیٹھ کے ایک تو جو بھی آیا آپ کو اس کے ساتھ بلکل مذاکرات کرنے چاہیئے تھے اور کامیاب آپ ان کی بات نہ مانتے آپ اپنا احتجاج جاری رکھتے دوسری طرف جو معاملہ بگڑ اس لیے گیا کہ جو عوامی نمائن تھے جو ایزیڈ ڈیلیگیٹ وہ آئے تھے مذاکرات ان کو بھی تھوڑا سا اگر آگے سے ظاہرے کہ پروٹسٹر ایسے ہوتے ہیں جذباتی بھی ہوتے ہیں ایک بندے کا چار مہینے چے مہینے کا تنخواہ نہیں ملی ہیں اس کے گھر کے حالات کا اگر آپ تھوڑا اندازہ کر لیں ظاہرے وہ تھوڑا ہیپر ہوتا ہوگا تھوڑا غصہ تو ہوتا ہوگا اگر کہیں سے کوئی آپ کو آواز کسی گئی ہو یا کچھ آپ نے سمجھا ہو کہ جی میری توڑی سی انسلٹ ہوئی ہے تو تھوڑا بردائیت کرنا پڑتا ہے اب ایک پبلک کے اندر سب سے آپ توکہ نہیں رکھ سکتے کہ تمام کے تمام آپ کے ساتھ بلکل صحیح ملیں گے اخلاق سے ملیں گے نہیں ہو سکتا ہے پبلک جب مختلف معنی کے لوگ ہوں گے پریشان حال بھی لوگ ہوں گے میرے خیال میں آدم بردائی دونوں طرف سے ہوا یہ کہ وہ مسئلہ پر اس طرح پورا وائرل ہوا اور یہ شرمندگی کی بات ہے میرے نزدیک جو پروٹیسٹر ہیں جو فرنٹ پر بیٹھے ہی دارے کہ خواتین ہیں ہماری ماں ہیں بینیں ہیں ٹیچر ہیں جنہوں نے پڑھائی ہیں یا وہ ہیں جو ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا پڑھا رہی ہیں وہ لوگ ہیں نا اور معاشرے میں معظم معاشرے میں ٹیچر کے بہت بڑی ویلیو ہے اس کا بہت بڑا عزت احترام ہے کسی جو بھی ڈیولیمنٹ کنٹریز ہیں یا معاشرے ہیں جو سیولیزڈ ہو گئے ہیں ان کا بنیادی کردار یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا بنیادی جو کردار ہے وہ ٹیچر کا ہوتا ہے ایک استاز کا ہوتا ہے استاز کا احترام میرے نزدیک اگر واقع ہو ایک استاز ہے تو اس کا احترام ماں باپ سے بڑھ کر ہے کہ ماں باپ تو آپ کو جنب دیتے ہیں آپ کو سیولیزڈ ایک ٹیچر کرتا ہے آپ کو ایک مقام تک پہنچانے والا ایک ٹیچر ہی ہوتا ہے تو گو کے ابھی ہمارے بہت سارے ایم پی اے صاحبہ نے پڑا یونسٹری تو کیا اسکول بھی نہیں دیکھا ہوگا تو ان کو توڑا سا بردائش کا مادہ اپنانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا تو یہ معاملہ اس طرح علج گیا اور اس کے بعد دیکھیں آپ کہ وزیرالہ بلوستان نے پسنل فون کر کے ایک معذرت کر لی جب وزیرالہ نے معذرت کی بطور ٹیم لیڈر تو اس کا مطلب ہے تمام کے تمام ذمہ داری ایم پی ایس پہ آتا ہے مادرت وہی کرتا ہے جو غلطی تسلیم کرتا ہے کہ جی میری غلطی ہے تو وزیرالہ نے یہ غلطی تسلیم کر لی اب وہ جو پروفیسر پینل ہے کوئی بلشنان جنورسٹی کا ان نے مطالبہ کیا ہے کہ ایم پی اہلی مادرت جتک صاحب خود بھی محضرت کر لیں اور معاملہ کدھر بگڑا خاتون جو ٹیچر ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ایم پی ایس سے کہا کہ اگر آپ کے خواتین کا نام لے یعنی کہ آپ کے گھر کے خواتین اگر ادھر بیٹھی ہوتی ہیں کیا آپ کا رویہ ایسا ہوتا ہے میرے خیال میں یہ کوئی ایسی بری بات تو نہیں تھی کہ اس کے لئے کوئی غصہ ہو جائے یا غصے میں آ جائے یا اپنا پارہ جو ہے وہ اتنا چھڑا لے میرا نہیں خیال اور دوسری طرف سے اگلہ جو ایم پی اے ہیں انہوں نے بھی ایسی کوئی غلط بات نہیں کیا انہوں نے کہا جی جس طرح ہمارے گھر کے خواتین ہیں اسی طرح آپ کو بھی اپنے گھر کے خواتین ہی سمجھتے ہیں اس لئے ہم آپ کے پاس آئیں معاملہ کوئی ایسا نہیں تھا لیکن وہ جو جملوں کا جو تبادلہ تھا وہ بڑا تلخ تھا میرے خیال میں دونوں طرف سے غیرے کہ الفاظ کی ادائیگی بھی تو اگلے کو زک پہنچا دیتا ہے اس وجہ سے معاملہ اس طرح سیریس ہو گیا اور میرا خیال ہے یہ اس معاملے سے ہٹ کر بلوچستان میں کتنے تعلیمی داریں ہیں یونسٹی ہیں کتنی ہوں گی پانچے ہوں گی باقی صوبوں کے نسبت آٹے میں نمک کے برابر ہیں ادھر ہمیشہ مالی بوران کا سامنا کرنا ہوتا ہے یونسٹیز کو تعلیمی داروں کو اس سے ایک چیز تو بالکل تہہہ ہے ہمارے جتنے بھی سو کولڈ عوامی نمائندے آئے ہیں ان کا کبھی بھی پرائیوریٹی ایجوکیشن نہیں رہا ہے آپ ہائر ایجوکیشن کی بات کریں میڈل کی بات کریں اس سے میڈل کی بات کریں پریمری کی بات کریں کسی بھی میں نے آج تک کافی ٹائم گزرہ ہے کہ کوئی ایسا پڑھا لکھا میں نے وزیر تعلیم نہیں دیکھا اور یہ ذمہ داری بنتی ہے ہائر ایجوکیشن کی وہ تو گورنر کی بنتی ہے یونسٹیوں کی گورنر کو اس مسئلے کو ایڈرس کرنا چاہیے اس کے لئے لڑنا چاہیے اس کے لئے فرنٹ میں آنا چاہیے ابھی یہ معاملہ ابھی نہیں معلوم کہ وفاق کا ہے یا صوبے کا ہے صوبہ کہتا ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے مرکز کے بلا سے آپ کو دس سال کے بعد فنڈ ریلیز ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ صرف آٹھ عرب روپیہ ہیلت میں لیپس ہو چکے ہیں پچھلی گورنمنٹ میں ساڑھے سات سو عرب روپیہ پاکستانی وہ ڈیولپمنٹ مد میں ضائع ہو چکے ہیں اور کسی علاقے میں آج تک ایک روپیہ خرچہ نہیں ہوا اس کی انکوائری اگر بندہ بولنے میں آئے مجھے میرے ویورز کہتے ہیں کہ آپ کی وی لوگ تفیل ہوتے ہیں ابھی صرف وزیر علاقہ جو بی ایم سی میں جو انہوں نے وزٹ کیا جو شوشہ ہوا اس کے بعد ریزلٹ کیا آیا کیا یہ انکوائری بٹائی گئی جو مشینری پڑی پڑی جس کو زن پڑ گئی ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی یا یہ جو میڈیسن ایکسپیر ہوئے ہیں ان کی کوئی انکوائری ہوئی کہ یہ ایکسپیر کی ہوئے ہیں میں آپ کو اس کو الگ ایک وی لوگ بن سکتے ہیں آپ کوئی ظاہرہ کے بلوشتان حکومت محکمہ ہیلتھ مختلف میڈیسن کمپنیوں سے دوائی مانگواتی ہے باقاعدہ وہ ٹینڈر ہوتا ہے اس کے بعد دوائیاں آتی ہیں جس کمپنی کو آپ بٹ دے دیتے ہیں ٹیکہ دے دیتے ہیں اس کے ذمہ داری وہ دوائی آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اگر میڈیسن ایکسپیر ہوتے ہیں اور آسپیٹل کے اندر اس سے پہلے آپ نے کمپنی کو انفارم کرنا ہوتا ہے کہ جی آپ کے اتنے کپسٹی کے دوائیاں ایکسپیر ہوئی ہیں وہ کمپنی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی دوائیاں ایکسپیر دوائیاں ہیں وہ لے کے جائے گا اس کے بدلے میں آپ کو نئی دوائیاں دے دے گا اور یہ ہوا نہیں کس کی ذمہ داری تھی کیا اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی اسی لیے یہ کمپنی اس سے پہلے والی کمپنیاں پھر بھی توڑی بہت چل رہی تھی اس دفعہ معاملات اس حد تک علج گئے ہیں کہ کمپنی نہیں چلے گی اس طرح تو بالکل نہیں چلے گی پہلا ٹریلر آپ نے دیکھا بلشتان یونیورسٹی کی آساتھ ازہ کے ساتھ جو ہوا جس طرح کراویہ اختیار کیا وہ اس طرح نہیں آگے جا کے اور بہت سارے مسائل کا سامنا ہے آپ کو کیسے اس کو انڈل کریں گے برحال تو کل تک کیلئی اجازت دیجئے نافذ